بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ یہ جو ویڈیو پیغام ہے یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں آج اتفاق ہوا کسی دوسرے شہر جانے کا گجرمالہ جانا تھا تو چندہ قلعہ ایک سٹاپ ہے وہاں پہ ایک پولیس نے ایک اس کی ناکہ بندی ہے گاڑیاں ون بائی ون چیک ہو کے آگے گزرتی تو میری گاڑی سے اگلی گاڑی جو تھی اس میں کوئی بہت ہی جاہل اور بدتمیز قسم کا انسان بیٹھا ہوا تھا اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اس میں سے دس روپے ایک بزرگ بابا جی جو کہ جھک بھی نہیں سکتے تھے ان کو وہ دس روپے ان کی طرف اس نے پھینک دی خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی توفیق دی میں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا میں وہاں سے چلا گیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اموال تمہارے پاس ہیں تمہاری جیبوں میں تمہارے بینک اکاؤنٹس ہیں تمہارے پاس بہت وسیع دولت ہے اللہ تعالیٰ نے تکبر کے لیے تمہیں نہیں دی اور پھر کسی غریب کی اس طرح سے تضحیق اور اس کا مزاک اڑانا یہ آپ کے دیئے ہوئے مال کو آپ ہی کے گلے کا توک بنا دے گا آپ ہی کے گلے میں یہ پھندہ بن کے لٹکا دیا جائے گا کسی بھی مسکین اور غریب آدمی کو دیتے ہوئے آپ اس کی عزت نفس کو کیوں چھالتے ہیں کون سے مسلمان ہیں کس ٹائب کے مسلمان ہیں آپ غربہ کی کسی غریب کی غربت کا مزاک اڑاتے ہیں اللہ کا خوف ہمیں آنا چاہیے ہم سب کو آنا چاہیے کتنے ہی ایسے جو غریب اور نادار لوگ ہیں کتنے ہی ایسے مسکین لوگ ہیں جو بڑی محبت کے ساتھ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو اور آپ اس کی تضحیق کرتے ہیں نہ دینا وہ الگ بات ہے لیکن جب دے رہے ہیں تو کم از کم احترام کے ساتھ دیں کم از کم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں کم از کم اس کو گلے لگا لیں اس مسکین آدمی کے ساتھ محبت تو کریں نہیں دینا تو آپ اس کو آرام سے کہہ دیں کہ بھئی ہمیں معاف کرلوں لیکن آپ اس کی تضحیق کی اجازت آپ کو نہیں دی اسلام اس کا مزاق اڑانے کا اللہ تعالی نے آپ کو حکم نہیں دیا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورة البقرہ میں فرمایا ہے جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں دن اور رات میں چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے اپنے رب کیا سواب ہے نہ ان پر کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی خوف ہے اس آیت کو بتانے کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لئے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ کسی بھی غریب آدمی کی تضحیق نہ کی جائے میرے سامنے کبھی ہوئی نہیں تھی چونکہ ہوئی تو مجھے ویڈیو بنانا بڑی ایک پبلک میسج کے طور پہ میں آپ سب سے اللہ کے لئے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ کسی غریب آدمی کی زندگی کا مزاقمت بنا ہے اس کو تعنامت دیں اس کے لئے اگر آپ کے پاس ایسے الفاظ بلکہ آپ الفاظ کے ساتھ اس کو جیت سکتے ہیں آپ اس کی تضحیق کر رہے ہیں اور جب میں نے ان بابا جی سے کہا میں نے کہا بابا جی اسی طرح کرتے ہیں کہتا ہے جی پتر یہ ایک نہیں ہے بے شمار لوگ آتے ہیں جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں وہ بچارے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا بہرحال تکلیف دے بات تھی اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سب کو احباب کو اس حوالے سے لوگوں کو یہ آگاہ کیا جائے کہ اللہ کے لئے غربہ کے ساتھ محبت کریں مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کریں اقسم باللہ یہ غربہ آپ سے پہلے جنت میں جنتوں میں جانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں مصیبتیں ہیں اور غربت اور تنگی کے زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ ان کو پانچ سو سال پہلے جو ہے وہ جنت میں بھیج دے گا عام لوگوں کے نشبت اللہ علیہ وسلم یہ غربہ ان کا احترام کریں انہی کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو انشاءاللہ جنتوں میں بھیج دے گا انہی کے توسط سے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے آسانیے پیدا کرنا فجزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ